گزرستہ روز گورنر پنجاب نے آرڈنس کے ذریعے سپیکر پنجاب اسمیلی کے اختیارات محدود اور پنجاب اسمیلی کو وزارت قانون کے ماتحد کر دیا تھا اپوزیشن اس آرڈنس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اسی کے ساتھ وزیراعالہ کے انتخاب اور حلف اٹھانے سے متعلق چھے درخواستے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں ان میں تین درخواستے حمزہ شہباز کے حلف لینے کے خلاف ہیں اور تین میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کی اکثریت پر سوال اٹھائے گیا ہے اس کے علاوہ اسلام آدھائی کورٹ پر بھی تحریک انصاف نے پنجاب اسمیلی کی پانچ مخصوص نیزشوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا ایک متنازع فیصلہ چیلنج کیا ہوا ہے جس پر الیکشن کمیشن اپنا جماع اب اگلے ہفتے جماع کر آئے گا اگر پی ٹی آئی کو یہ پانچ سش سے دوبارہ مل جاتی ہیں تو پنجاب کی سیاست ایک نیا رخ لے لے گی اور یقین حفظہ شہباز کی حکومت کے لیے سروائے والم مشکل ہو جائے گا پنجاب کی تازہ ترین صورتحال یا یہ ناختم ہونے والا آئینی بہران جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ممتاز صحافی جناب اجمل جامی ہمارا بہت مقبول پرگرام نفتہ نظر اس کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں جامی صاحب بہت بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اونڈ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے کچھ اندازہ ہے کیونکہ ایک تماشا ایک سرکس ہے جو کہ وہ سلسل جاری ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کی زیادہ معلومات ہیں آپ وہاں بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کامران خان صاحب بہت شکریہ بلکل مجھے ایک فیصد نہیں لگتا کہ یہ اونڈ کسی کروٹ بیٹھے گا اور کسی سیدھی کروٹ بیٹھے گا جو آپ نے اپنے تدائی میں بھی بتایا فرمایا انگریزی میں کہا جاتا ہے شیئر موکری آف اس سسٹم تو وہ یہاں صاحب ہوگا یہ لفظ انگریزی زبان کا کہ جو ہم پنجاب کی سیاسی آئینی یا پارلیمانی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے انگریزی کا لفظ شیئر موکری ہے یعنی ایک طرف سپیکر ان کے خلاف تحریک ہے ایک طرف ڈیپٹی سپیکر ان کے خلاف تحریک ہے ایک طرف وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز ان کا حلف درست ہے یہ نہیں وہ کوٹ میں ہے وزیرعالہ حمزہ شہباز ان کا انتخاب درست ہوا یہ نہیں وہ کوٹ میں ہے جس اکثریت کے بالکوتے پہ وہ پنجاب میں گووننس کر رہے ہیں حکومت کر رہے ہیں وہ اکثریت درست ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا اپنے حوالہ دیا وہ عدالتوں میں معاملہ پینڈنگ ہے پھر جس طریقے سے اجلاس ہوا یعنی ایک اجلاس ادھر ایک اجلاس ادھر اجلاس جاری تھا چالیس وہاں اور اس بیچ گووننر نے آرڈنیس جاری کیا آئین کے آرٹیکل ایک سو نو جس کی بنیاد ایک سو پانچ بنتی ہے اس بنیاد پر جو کہ اس کی توجیب بھی پیش کرتے ہیں لیکن اجلاس جو کہ جاری تھا اس لیے پرویز علیہ صاحب اور اپوزیشن لیے سمجھتی ہے کہ جاری اجلاس جو کہ بجٹ کے لیے بلائے گیا تھا اس ہنگام آرڈنیس جاری نہیں کیا جا سکتا اس لیے انہوں نے رپیل کیا ان تمام آرڈنیس اس کی شکیوں کو جو کہ گووننر نے پاس کی تھی اور انہوں نے اپنا پیرل اجلاس جاری رکھا تو اب کیا پرویز علیہ صاحب کا فیصلہ درست ہے کہ یہ آرڈنیس کے ذریعے نیا اجلاس بلانا غلط ہے یا گوونر کا فیصلہ درست ہے کہ جناب چونکہ اجلاس ہونی پایا تو ہم اسے کینسل کر رہے ہیں اور نیا اجلاس آپ ایوان اقبال میں کریں اور آئندہ آنے والے اجلاس کہا ہوں گے we have no idea it seems کہ یہ تمام تر معاملات اب بار بار لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے اور بار بار عدالت کو بیچ میں آنا پڑے گا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا قدم آئینی ہے کون سا قدم غیر آئینی ہے کس کا فیصلہ درست ہے کس کا فیصلہ درست نہیں ہے جہاں تک آپ نے کابینہ کی بات کی اور جو حمزہ شباز صاحب کا ذکر کیا سچ پوچھئے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ابھی تک وہ اپنا نقش یہاں نہیں جمع سکے کیسے نظام میں سے کیسے چل رہا ہے یہ بتائیے کہ پنجاب کا یعنی کہ یورپ کے تو چھ سات آٹھ ملک بن جائیں اتنا بڑا صوبہ ہے اور وہاں کا یہ صورتحال ہے یہ روز و شب گزرتے کیسے ہیں کیسے یہ نظام چل رہا ہے یہ تو بظاہر ہمیں یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ بادشاہت ہے اور جس میں کہ حمزہ شعباز صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہے ماتب سے ڈس ایگریش نہیں کیا جا سکتا اتنا بڑا صوبہ جس کے گورننس کے نقوش کی بنیاد پر شہباز شعباز صاحب یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ وہ سب سے بہترین وزیرحال ہیں اور اس کی وجہ سے شاید وہ اب خادمے پاکستان بھی اپنے اپنے کلوانا چاہتے ہیں لیکن ایسی کوئی رمک یا ایسے کوئی نقش یہاں دکھائی نہیں دیتے کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی وزیر اطلاعات کی صورت میں کوئی وزیر خزانہ کی صورت میں عویس لکھاری صاحب میں بجڑ تو پیش کیا یا باقی محکمہ جات ہیں یہاں پر کہتسالی کا مسائل ہو رہے ہیں جولستان میں جہاں جانور اور انسان ایک جگہ پانی پیتے ہیں یہاں لوٹ شیڈنگ کے مسائل ہیں یہاں اشیق ورنوش کی فراہمی کے مسائل ہیں یہاں گورننس کے مسائل ہیں تو بظاہر جو آپ نے پوچھا اس کو جواب یہ ہے کہ شاید انہیں فیلحال کابینہ کی ضرورت نہیں جو ان کی ترجمانی کریں ٹی وی پر آ کر لہٰذا وہ یہ تمام انجام تمام امور جو ہیں یہ بتائیے امپورٹنٹ سیاسی سوال ہے یہ کہ اب سے چند ماہ پہلے تک کوئی اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا کہ نون لیک سب سے مقبول جماعت تھی پنجاب کی اور اگر آج سے چھ مہینے پہلے الیکشن ہو جاتے تو شاید یہ بہت بہ آسانی الیکشن جیت جاتے کوئی زمنی انتخابات کے نتائج اس کی طرف واضح اشارہ کر رہے تھے مگر یہ فرمائیے کہ اب یہ پوری صورتحال اب تو اقتدار میں آگئی اور اس پوری صورتحال میں یہ منظر نامہ یہ روز و شب یہ صبح شام اس انداز سے حکومت اور یہ نون لیک کی حکومت اور اب اس دوران پیٹرول ایک سو پچاس سے لے کے دو سو چالیس روپے کا ہو گیا ہے ڈالر ایک سو اسی روپے سے لے کے دو سو دس روپے کا ہو گیا ہے گیس بڑھ گئی ہے بجلی کی قیمتیں اگلے مہینے دو گناہ ملائے گا یہ جماعت کی اپنی نون لیک کی اپنی سروائیول کتنی سٹیک پر ہے کیا عوام کا کوئی اس پر ریاکشن نہیں آئے گا نہیں میرا خیال اگر وہ اس خواب میں ہیں تو یہ انتہائی غلط فہمی پر مدنی ان کی رائے ہوگی کیونکہ ان کی جماعت کے پنجاب کے جو راہنمائے جن سے ہماری اکثر مختلف اجلاسوں کے دوران ملاقات بھی ہوتی ہے خاصے ڈپریس نظر آتے ہیں ان کی باڈی لینگویج ان کی بدن بولی اس طرح سے جوش و خروش کی حامل نہیں ہے جو ایسے چھے ماہ سال پہلے ہوا کرتی تھی اور میلی ریزنز وہی ہیں جن کی جانب آپ نے اشارہ دیا ہے ابھی غالباً حمزہ شہباز جو کہ میری معلومات بھی ہیں اور ان کی یہاں پر جو سرکار ہے وہ واؤچ کر رہی ہے ان پانچ سیٹوں کے اوپر جس کا فیصلہ استعامباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے جو مخصوص نشستیں ہیں پی ٹی اے کے حصے میں جاتی یا نہیں جاتی اور دوسرا ان کا تکیہ ہے زمنی الیکشن پر جو کہ سترہ جولائی کو ہونے جا رہا ہے ان دونوں معاملات کا جب فیصلہ سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد یہ شنید ہے یہ رائے ہے یہ امید ہے یہ خبر میری کہہ لیں کہ پھر شاید ہمیں عملی طور پر ایک کابینہ پریکٹیکلی ان پریکٹس نظر آئے پھر عملی طور پر شاید کچھ خد و خالص حکومت